السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے خاموشی ایک بہت بڑا فن ہے اور خاموشی اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے خاموش رہنا انسان کے اندر بہت بہترین صفت ہوتی ہے اور بے انتہا فائدے ہیں خاموش رہنے کے صرف بولنا بڑی نعمت نہیں ہے بلکہ موقع پر بولنا جہاں ضرورت ہے بولنے کی وہاں بولنا نعمت ہے ورنہ بولنے کے مقابلے میں خاموش رہنا انتہائی بڑی اور عظیم الشان نعمت ہے اس لئے میں آج آپ کی خدمت میں تین اہم فائدے خاموشی کے بیان کر رہا ہوں یاد رکھیں زیادہ بولنا انسان کے لئے کبھی کبھی بڑے مسائب اور پریشانیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے اس لئے حکمہ سمجھدار لوگ اور اہلاللہ اور جو سمجھدار سوج بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ بولتے نہیں ہیں وہ ضرورت پر بولتے ہیں اور جتنی ضرورت ہوتی اتنا ہی بولتے ہیں خاموش رہنے کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا اور بہترین فائدہ یہ ہے کہ انسان کی خاموشی سامنے والے کو کنفیوز کر دیتی ہے کہ یہ خاموش کیوں ہیں اور سامنے والا یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل لہا ہے اس کے ذہن میں کیا بات گھوم رہی ہے یہ کیا سوچ رہا ہے یہ کس تدبر اور غور و فکر میں لگا ہوا ہے انسان کی خاموشی نہیں اپنے سامنے والے کو یہ سوچنے پر مضبور کر دیا اور اس کا اتنا کنفیوز کر دیا کہ اس موقع پر یہ خاموش رہ کر کہ کیا سوچ رہا ہے آپ اپنی خاموشی سے ہی اگر سامنے والے کو کنفیوز کر دیں تو یقیناً آپ کا اس سے بڑی کامیابی اور آپ کا اس سے بڑا ہتیار کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو بولنے سے جو انسان سامنے والے پر اثر ڈالتا ہے یا کسی بولنے کسی کے بولنے سے سامنے والا جو متاثر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ انسان آپ کی خاموشی سے متاثر ہوتا ہے اور سامنے والا آپ کے خاموش رہنے سے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں خاموش ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو سب سے بڑا اور بہترین فائدہ خاموشی کا یہ ہے کہ آپ اپنے مدد مقابل کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں بول رہا ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے جبکہ آپ نے کچھ بولا نہیں وہ آپ کی خاموشی کے بہت سارے مانا اور بہت ساری ملی نکالنا شروع کر دیتا ہے آپ کی خاموشی سے ہی صرف تو یہ کتنا بہترین فائدہ ہے خاموشی کا دوسرا بہترین فائدہ یہ ہے کہ خاموشی لوگوں کی توجہ کو کھیچتی ہے اگر کوئی انسان کسی مجلس میں کسی میٹنگ میں بیٹھا ہو اور دیگر تمام لوگ بول رہے ہوں آپ وہاں خاموش بیٹھے ہوں اور اپنی باری کے انتظار میں ہوں کہ جب میری باری آئے گی جب میں بولوں گا تمام لوگ اپنی اپنی باتیں بنا رہے ہوں اور آپ بالکل خاموش بیٹھے ہوں تو سارے لوگوں کی توجہ آپ کی جانب جائے گی یہ کیوں خاموش بیٹھا ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ کیا سوچتا ہے اس کی کیا رائے ہے اس معاملے میں آپ کے خاموش رہنا تمام مجلس کے لوگوں کو اور تمام میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ اس بات پر مجبور کرے گا کہ اس کے دماغ میں کوئی خاص توجہ چل رہی خاص بات چل رہی ہے اور ان کی توجہ خاموش رہنے والے انسان کی جانب متوجہ ہو جائے گی کہ اس کی جانب سے کوئی قیمتی اور بہترین بات غور و فکر کے بعد تدبر کے بعد آنے والی ہے یہ کتنا بہترین فائدہ ہیں خاموش رہنے والے انسان کی جانب لوگوں کی توجہ بڑھتی ہے کہ یہ یا تو زیادہ یہ بولتا ہی نہیں ہے اور جب بولتا ہے تو بہت قیمتی اور بہترین بات بولتا ہے اس لئے بولنے کے مقابلے میں خاموش رہنا بڑی بہترین اور عظیم الشان نحمد ہے خاموشی کا تیسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ خاموش رہنے والے انسان خود اعتماد ہوتے ہیں خاموشی انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہے کانفیڈینس پیدا کرتی ہے بھروسہ اپنی ذات پر پیدا کرتی ہے اور اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے خود اعتمادی پیدا کرنے کے لئے کہ آپ سامنے والے کو سنیں اور سنیں گے آپ جب آپ بولیں گے نہیں جب خاموش رہیں گے جب آپ خاموش رہیں گے تو آپ سامنے والے کو سنیں گے اور جب سامنے والے کو سنیں گے تو آپ خاموش رہیں گے اور جب آپ بولیں گے تو سامنے والے کو سنیں گے نہیں تو جب آپ کسی کو سنیں گے تو پھر آپ اس کو عزت دے رہے ہیں اور کسی کی بات کو سننے کی وجہ سے کسی کی بات کو غور سے سننے کی وجہ سے اس کے دل میں آپ اپنی چھاپ چھوڑ رہی ہیں کہ یہ میری بات کو بھی کتنی غور سے اور کتنے سیریس انداز میں سننا آئے تو اسی وجہ سے پھر انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے تو یہ خاموش رہنے کے تین بڑے فائدے میں نے آپ کو بتائیں کہ نمبر ایک خاموش رہنے سے آپ اپنے سامنے والے کو کنفیوز کر دیتے ہیں اور دوسرا فائدہ آپ کا خاموش رہنا یہ لوگوں کی توجہ آپ کی جانب متوجہ کرانے کا ذریعہ بنتا ہے اور تیسرا فائدہ خاموشی خود اعتمادی پیدا کرتی ہے خاموشی انسان کے اندر کونٹوڈینس اور بھروسہ پیدا کرتی ہے اس لئے اپنے آپ کو خاموش رہنے کی زیادہ عادت ڈالیں اور بولنے سے پہلے سوچیں کہ میرا بولنا ضروری ہے اور بولنا ضروری ہے تو کتنا بولنا ضروری ہے اور کن الفاظ میں بولنا ضروری ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جو زبان پر آئے اس کو کہہ دیا جائے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آتے اور اگر انسان نے کچھ بولا ہی نہیں خاموش ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر بول دیا تو پھر جو بول دیا اس کے جو سامنے والے پر اثر پڑا اس کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا